اسلام علیکم دعویرین سینم پاکستان کی جانب سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم ایک اہم ٹابک پر بات کریں گے جو پچھلی دنوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بچوں کے سراج جنسی زیادتی کے واقعات اس میں اضافہ دنبضے نہ ہوتا جا رہا ہے اور پچھلی دنوں قومی اسمبلی سے علی محمد خان جو ایم اینے ہیں اور سٹیٹ منسٹر بھی ہیں انہیں ایک روزات پیش کی جس کو قومی اسمبلی نے متفقہ دار پر منظور کا لیا آج ہم نے اسی حوالے سے مدعو کیا ہے جو زینب بی بی تھی جن کے جن کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی قصور کجواکست کے والد صاحب ہم آجر مالے ساتھ ہیں وہ سے ڈسکس کریں گے اسی حوالے سے اس سے پہلے جو ایک بل ہے وہ زینب ارلڈا کے لاسے وہ بھی پیش گوا بھی سینٹ میں ہیں اس کا آگے کیا ہونے جا رہا ہے آج مالے ساتھ ان کے والد محترم جناب محمد عمین انسالی صاحب ساتھ ساتھ بہت شکریہ پرگران پارٹسپیٹ کرنے کے ساتھ ہوا ہے وہ میں نے ریفرنس پور لیا تھا تو پھر اسد دمر صاحب نے میرے سوالہ کیا کہ میں انشاءالک پرکام کروں گا اسی کے تنادر میں یہ سارا وہ نہ یہ اس کا جتنا بھی اس کا اندرائٹنگ پر چیاری انہوں نے اس کو فریم بگر اب بر کیا سارا ساتھ انہوں نے یہ ساری ان کی اپڑت ہے اس میں میں نے یہ دور دورانے جب انہوں نے چیار کیا تو گریج میں میرے سے زیادہ مشاہب نہیں ہو سکیں گی بلکہ اس میں جو سزائیں تھی اس پر میں نے تھوڑا تھا اس پر اقلاف دیا ہے اس پر جو سزائے نا وہ ایسے مجرموں کو لیے کسی قسم کی رہاد نہیں ہے جو مسئول بچے ان کے ساتھ اس طرح پہمانہ تلکھے زیادتی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو قتل کر رہے ہیں ان کو جو نا سزائے سزائے موت ہو نہیں ہے یہ پہلے تھا زیادتی کے مجرم کو ساتھ سال عمر کے اس کے علاوہ سزائے موت ہے تو سزائے موت پر میں نے میرا بلکہ میرا تو یہ نقطہ نظر آئے کہ جو بچیوں کے ساتھ اس طرح زیادتی کرتے ہیں ہماری جو قرآن و سنت یا قرآن و شریح کے مطابق اس کا یہی ہے بسیعن کہ اس کو سزائے موت دی جائے یہ بنایا ہے تو میں نے اس بار اس وقت میڈیا پر یہی ٹاکی تھی یہ اس بل میں اگر یہ ایڈ کر دیا جائے ابھی جیسے وہ سینل میں پڑھا ہے اس پر وہاں پر آپ کی بات متعلام کریں جو ابھی پچھلے دنوں حکومی اسمبلی میں بھی یہ قراردار مرضور ہوئی متفیقت ہے لیکن اس سے جو وزیر انسانی حقوق کی ہیں جنہیں کے پاس وزارہ تیشیری مزاری صاحبہ انہیں اس بل کی مقابل کیا اگر انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سر عام خانسی ہے وہ نہیں ہونے چاہیے اس کی چونکہ پھر آگے جاگے اور وزیر انسانی حقوق نسیم صاحب انہوں نے بھی اسے اختلاف کیا اس طرح ہوا چھوڑی صاحب ہیں انہوں نے بھی اختلاف کیا تو دو قسم کی رائے آ رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آگے جب یہ جائے گا تو انٹرنیشنی طور پر اس کا جو آنا وہ پریشر بڑھے گا آپ کیا کہتے ہیں اس ہم نہیں دیکھیں جی انٹرنیشنل ہم نے تو اپنے جیسا مرا گا رہا ہے میں نے اپنے گھر کے معاملات کو بہتر کرنا کرنا مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کے معاملات کو کیسے آنڈل کر رہا ہے جو باہر سے لوگ ہیں میرے گھر کا مہور کا یا میرے جو کیسے معاملات ہیں تو وہ میں بہتر جانتا ہوں یا میں ہی سمجھا ہوں یہ ملکی سطح پار رہا ہے جس طرح یہ کہہ لو اتنے زیادہ وہی بات پہ لے والی کہ یہ جس کہ لو بھی اتنے زیادہ واقعات بھڑ گئے ہیں بچے بچے کو سعجیاتی کے لیے جو ہو رہے ہیں اور کتل بھی ہو رہے ہیں اس میں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو میں نہیں سمجھا کہ میں نے تو یہاں پر میڈیا ایماران صاحب کو یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ بینونی اس پر اتراض کرتے ہیں آپ ایک ایک میڈی تشکیل دیں اس میں مجھے بھی شامل کریں اور اینی مہارین میں بھی دے دیتا ہوں آپ کو ساتھ ایک دو آپ نے یاد کریں اور ان لوگوں سے ہم جا کے بکیادہ ساری ڈسکیشن کریں گے اور ان کو انشاءاللہ تالہ ہم یہ تمہارے میں لے گے تو آپ کے سامنے ہے سالدیرب ایران ہے امارات ہے اچھا دیکھیں پچھلے دنوں بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سزا ہوئی جو زینب کا قاتل بھی وہ پکڑا گیا پھر اس کو سزا ایمارات بھی سنائی گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی کریں دیکھیں تو دن پہ دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں کنٹرول نہیں ہوں پا رہا آپ کیا سجیشن دے گئی کیا تجابی دے گئی کیا ہونا چاہیے جیسے اس طرح کی جو واقعات میں بچوں ساز جاتے گئے ان کو روکھا جا سکتے ہیں جی بیل گولی میں نے تو اس وقت بھی یہ مطالبہ کیا تھا گورمیٹ سے کہ اس مجرم کو عبر بنائے جائے تاکہ ہمارے بچے بچیاں جو نہ وہ محفوظ ہو سکے اس پار میرے اس پیان پر سٹینڈر کمیٹی میں جائنب پر بکایدہ کے اجلاس ہوگا جس میں ہمیں بھی وہاں پر انہوں نے بھلایا موسائی شامل گیا میرا وہاں پر یہ سٹینڈمنٹ کو جو دیا سپرارا اور ساتھ جی 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 السیاہ موسیقی انہوں نے اس کو لابنایا اس پر میرے سائن سے اور اس کے بعد انہوں نے سینڈر کمیٹی میں اس کو پروو کر کے تو فردر اپرووال کے لیے سینڈر کو ریفرکہ دیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ انگیز رکھیں کہ یہ ویڈن ففٹین ڈیز سینڈر پاس ہو جائے گا اور بقیدہ ایک آئین بان جائے گا لیکن مختصر یہ ہے کہ سینڈر میں اس کی وہی ملاجولہ ردہ مل تھا اس کی محالوت ہوئی اس دن کے پرووال کے فرد اللہ بابر صاحب سے انہوں نے بھی اس کو اپرون کیا اس کے بعد میرے اصل بزن جو ابھی بھی مجودہ ابھی بھی وہ جو سریاں کی قرآدہ پاس اس کی محالوت کر رہے ہیں اس وقت بھی انہوں نے اس کو محالوت کی پھر انہوں نے وزارت قانون سے اس پر ان کی رہے لی انہوں نے بھی اس کے اس کو ایکسپٹ نہ کیا مختصر یہ اس وقت یہ موقع تھا اگر یہ آئین بن جا تھا اس مجرم کو عبر منایا جاتا عام کے سامنے جو ہماری شریعت کہتی ہے تو یقینا یہ واقعت کا بھی حد تک کنٹرول ہو جانے تھے جیسے ابھی آپ پیچھے چونیا والا واقعہ جس میں چار بچے تین بچوں کی باقیات ملنے ہو رہی ایک بچہ ایک دن پہلے واقعہ باتا تو میں سمجھا ہوں وہ یقینا وہ بچے آج اپنے والدین کے ساتھ کھیل رہتے ہیں میں اس نے بقیدہ ہائی کورڈ میں ہم نے ایک ریٹ بھی کی تھی اس کو مجرم کو سرے ہم سزائے موٹ جانے کے لیے اس ریٹ میں ہم نے چار ساتھ میرے وکیل سے اس چار جو جتا ہوں بلکہ میں چاہوں گا میں آپ کو ان کو نمبر دوں آپ ان کی رائے لیں اس پر کیونکہ سارا کیز میرا ہائی کورڈ سے لے گا سپرین کورڈ تک انہوں نے پائٹ کیا تو جو ایک لیگل ایک لیگل جو اپینن ان کی میرے سے زیادہ ان کی رائے جو زیادہ مجھ سے نے دو تو اس سے ساتھ ہم نے چار ریفرینس لگائے سے ایک دو پاکستان میں جو جب صدر دیامروم نے پپو کے قادلوں کو سرے عام کیا تھا صبح سے لے گئے شام تک ان کی ڈیڈ بارڈی لگے ملوکہ ہینگ رہی پبلی جاگے جس کا دل چاہت لوگ جاگے دے چرہے ہیں اس کا ایمپیکٹ یہ ہوا کہ صدر دیامروم کے اس کے آر سال بعد بقائے آر سال دے وہی پورے پاکستان میں ایک دردنی ہوئی تھی بچے محفوظ ہو گئے تھے اور اس میں ہم نے تین فرنس اور بھی لگائے تھے ایک ملک کا احوالہ ایسا ساتھ جس ملک میں قانون بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے ایسے واقعے میں مجرموں کو سریاں بھی برایا تاکہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ نہ کریں لوگوں میں ایک خوف پیدا ہو جاتا نا جب لوگ دیتے ہیں پبلی کے سامنے ان کو صدایہ موت دی جاتی ہے تو لوگ پر جرم کرنے سے قانون مجبود ہے پاکستان میں ایڈی سی کا قانون ہے جس میں یہ جو جو پلیس ہے سزائے مول پہ متعین ہے سزائے مول کی جگہ پلیس کو چینگیا جا ستا ہے اور پبلیکلی اس کو ہنگیا جا ستا ہے اچھا آپ سے آخری کوسٹن آپ سے آخری کوسٹن آپ کو خان صاحب کی گورنمنٹ سے کیا توقعات ہیں سیاہوالے سے خان صاحب کا تو موقع سے میرے موقع سے اقسام مہدتا یکسن میں جل رہی ہے اور انہوں نے تو اس کی حیث کی ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ملکہ ان کی خوشش ہے کہ بقیادہ یہ این بنے اس پر ایمیڈی میں تو آگے آپ کو آپ کے سورتیاں سامنے میں دیکھ لیں اس کا معاملہ سارے کنٹور ہو جائیں گے سب کے بچے بچے انسالہ محفوظ ہو جائیں گے میرا دوچھ پر یقین ہے دوسرا میں ایک اور بات کروں دیکھیں ہمارے آئین میں سکم ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک مجرم ہے وہ جب بچے بچی کو جو بھی اپنا اپنا حفظ کا مستشانہ بناتے ہیں اس کے بعد جب وہ قدر کرتے ہیں تو ایک منٹ لگاتے ہیں بچے وہ جان سے مار دیتے ہیں لیکن جب وہ مجرم پکڑا جاتا ہے مان بھی جاتا ہے اس کے بعد اس کے ڈی آنے بھی میج کر جاتے ہیں جب وہ مان گیا ڈی آنے میج کر گئے وہاں پر میرا یہ دکتہ نظر ہے کہ جو بھی قانونی سکم ہے ان کو دور کیا جائے اور اس مجرم کو within week عبرو بنا دیا جائے یہ نہیں کہ کوڑ میں کیس چلے گا وہ مہینے ڈالتوں میں کیس چلتا ہے پھر وہ ہائی کوڑ میں اپیل میں چلا گیا وہاں صرف سپریل کوڑ میں سہلا سہلا وہ عدالتوں میں لگا رہتا ہے اور انصاف کی تکھیر میں سمجھ داؤں گے کہ انصاف قتل قتل کی متراتب ہے جب مجرم کو جلدی سزار نہیں ملے گی تو جب کیسے کنٹر ہوگی میں نے اس پر بھی بغیدہ میں ریٹر کی تھی چیف جسف اس پر ایک سو موٹو لین نوٹا جاری گرے عدالتوں میں جتنے بھی بچے بچوں کے ذاتی کے قتل کیس دو چار سال پہنے سال تے پینڈنگ پڑے ہیں اس میں تین سال میں پینڈنگ لے یہ ماری ملوے عدلیہ میں یہ ہے ایسے معاملات کہ جو ہے وہ بہت دیر سے ہوتا ہے جو تاخیر ہوتی ہے ہاں جب وہ تاخیر ہوتی ہے جس ہی وجہ سے جب مجرم کو صدانی بروتیں ملے گی تو جرائم کیسے کنٹرول ہوگی تو جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ہماری عدلیہ کو بھی اپنا جو نہ اعلیٰ کردار آدھا کرنا کردار آدھا کرنا بہت شکریہ امینہ ساری تھا ناظرین آپ نے سنا زینہ بی بی جو قصورت میں جن کی ساجنسی جاتی ہیں ان کے والد مطرمہ والے ساتھ تھے انہوں نے یہ بھی کہا جتنا جلد ہو سکے اس طرح کی جو واقعات ہیں ان کی جو قاتل ہیں ان کو جلد اپنا ایک تو انجام تک پہنچا جائے دوسرا انہوں نے بولا ہے سر عام خانسی کا مطلبت باروں نے دورایا ہے کہ سر عام خانسی جیسے کم از کم جو آگے آنے والے ہمارے بچے ہیں ان کا مستقبل روشن و سکی ناظرین آپ نے ہمارا پرگرام دیکھا سنا امید ہے کہ ہمارا پرگرام پسند آئے ہوگا آپ نے مجبا نصیر بخاری سینن پاکستان سے آپ سے جا چاہتا ہے خدا حافظ